پوٹھار پاکستان کے پنجاب پرانت میں جھیلم اور سندھ ندی کے بیچ ایک پٹھاری علاقہ ہے اس علاقے میں منوشی کے رہنے کا ہزاروں ورش کا اتحاس ہے مہابھارت کال میں یہ علاقہ گاندھار راجعہ کا ایک حصہ ہوا کرتا تھا اسی پوٹھار پٹھار کے دکشنی حصے میں ستھت ہے ایک مہابھارت کالین شیو مندر کٹاس راج کٹاس راج مکھیت ایک شیو مندر تھا پر ورطمان یہ ایک مندر پریسر ہے جس میں رام چندر جی حنمان جی ستگرہ آدھی مندر ستھت ہے پرمپراؤں کے انسار اس شیو مندر کی ستھاپنا شری کرشنی نے کی تھی اور اس شیو لنگ کو سویم اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا ورطمان میں اس مندر کا جو سوروپ ہے وہ کئی بار کے جیرنوں دوار کے بعد اپرا ہے پر ابھی بھی یہاں کے کچھ حصے اس مندر کی پراشینطہ کو دکھاتے ہیں اٹھارہ سو پچھہتر کے اس چطر میں اس کا ایک سو پچاس ورش پرانا سوروپ دکھتا ہے پر اس کا مہابھارت کالین مول روک کیسا رہا ہوگا اس کا انداز لگانا کٹھن ہے کٹاس راج کا اولیک قرآنوں میں بھی ملتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب ماتہ ستی کی مرتیو پششات شیو جی ویتھت ہو کر دھرتی پر بھٹک رہے تھے تب ان کے آنسو کی کچھ بوندے گرنے سے اس کنڈ کا نرمان ہوا جسے کٹاس کنڈ کہا جاتا ہے یہ سنسکرٹ شبد کٹکش سے بنا ہے جس کا آردھ ہوتا ہے آنسو بھری آنکھیں شیف جی کے آنسو سے بنا دوسرا کنڈ بھارت میں پشکر میں ستھت ہے پرمپرا کے انسوار اس علاقے میں پانڈووں نے اجیاتواس کا کافی سمیہ بیتیت کیا تھا مندر سے تھوڑی دور پر پانڈو گفہ بھی موجود ہے اسی کنڈ کا پانی پینے سے پہلے یکش راج نے پانڈووں کو اپنے پرشنوں کے صحیح اتر دینے کی چناؤتی دی تھی جس میں بھیم، ارجن، نکل و سہدیو ہار گئے تھے اور مردی کو پرابت ہوئے تھے اس کے بعد یدھیشتر نے یکش کے سبھی پرشنوں کا صحیح اتر دے کر اپنے بھائیوں کو پونہ جیویت کیا تھا کٹاس راج کے آس پاس کے کشیتر میں پرچر ماترہ میں ہڑپا کالین اور اس سے بھی پرانے افشیش ملتے ہیں جس سے منوشیوں کے یہاں ہزاروں سالوں سے رہنے کی پشتی ہوتی ہے کٹاس راج نسندہ بھارتیہ سنسکرتی کی ایک پراشین وراثت ہے جس کے بارے میں بہت انویشن کیا جانا باقی ہے موسیقی